اسلام علیکم مائی سوچل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ افضل آبان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے سیاسی تجزیوں اور تفسروں کے ساتھ آپ کے حدود میں حاضر ہوں چلیے جنب شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے چلیے اس سے پہلے کہ میں پروپر خبروں کا آغاز کروں آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے کافی دنوں سے خاص طور پر جب سے خان صاحب نے جلسہ منسوخ کروایا ہے اور جب سے صبح کے ساڑھے ساتھ بجے جو ہیں وہ آزم سواتی مل کر آئے ہیں خان صاحب سے اس وقت سے بہت سے صحافیوں نے اس بات کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ ڈیل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف پہلا قدم بڑھا چکے ہیں اور یہ جو میسج لے کر آزم سواتی گئے تھے یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گئے تھے اب جہاں بہت سارے لوگوں نے اس چیز کا دعویٰ کیا وہیں پر اجمل جامی نام کے ایک صحافی ہیں انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب کے جو رابطے واسطے ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں اس کے اوپر آج اڈیالا جیل کے اندر خان صاحب جب آئے تو وہاں پر صحافیوں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں خان صاحب نے کہا کس نے کہا تو وہاں پر خان صاحب کو بتایا گیا کہ وہاں پر اجمل جامی سمیت اور بھی بہت سارے ایسے صحافی ہیں امران ریاض خان ٹائپ کے ان سب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے رابطے ہو گئے ہیں تو خان صاحب نے کہا کہ میں تو اجمل جامی نامی کسی شخص کو جانتا ہی نہیں اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میرا اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سے یوٹیوبرز پیسہ کمانے کے لیے اس طرح کی جھوٹی بھد خبریں اڑاتے ہیں مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں تو یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک زناٹے دار تھپڑ ہے جو آ کے اپنے ولاغ بھی ان کو کہنا نہیں آتا تو وی لاغ کہہ کر آپ لوگوں کو بے وکوف بناتے ہیں سب سے بڑے جو ان میں جھوٹے ہیں وہ ہیں امران ریاض خان اگر آپ نے میرا وہ ویڈیو نہیں دیکھا نا سمجھ لیجی آپ نے کچھ نہیں دیکھا میں نے اس ویڈیو میں ان کے دو سو پانچ جھوٹ بے نکاب کیے ہیں ثبوتوں کے ساتھ کہ کب انہوں نے کونسا ٹویٹ کیا کونسا انہوں نے وی لوگ بنایا اور کب ان کا جھوٹ پکڑا گیا اور کیا اس کا اصل ثبوت تھا اچھا جی اب یہاں پر ایک اور خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ پچھلے دنوں آپ لوگوں نے خبر سنی تھی میں نے ہی وہ سب سے پہلے خبر آپ کو بتائی تھی فرہان عاصف نام کا ایک شخص جس کے بارے میں برطانیہ کے اندر جو فساد پھوٹے تھے اور ایک ہفتے کے اندر وہاں کی گورنمنٹ نے ان لوگوں کو سزائیں دی تھی اس میں ایک پاکستانی بھی نومینیٹ ہوا تھا جس کا تعلق لاہور سے تھا اور اس کا نام فرہان عاصف تھا تو اداروں کی کہنے پر اس شخص کو یہاں لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا جس کا نام فرہان عاصف میں آپ کو بتا چکی ہوں اب یہ جو فرہان عاصف ہے فائنلی اس کو اداروں نے چھوڑ دیا ہے اور برطانیہ کے جو ججز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ ناکافی ہیں البتہ وہ شخص اتنا ہرٹ ہوا ہے اس وقت کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ اب وہ وقتی طور پہ یا کچھ حرسے کیلئے اپنی کام سے جو ہے وہ بریک لے رہا ہے وہ یہ کام اب نہیں کرے گا اب یہی پر آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف برطانیہ کا اتنا خوف ہے کہ بے گناہ ثابت ہونے کے بعد بھی وہ شخص کہہ رہا ہے میں کام نہیں کروں گا دوسری طرف ہمارے اداروں کو دیکھیں عمران ریاض خان جیسے چمچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اسطور جیسے متی اللہ جان جیسے اور ایک وہ اور بھی تھا وقاس نامی ان کو جب چھوڑا جاتا ہے ان کو پہلے وہاں پہ مہمان بنا کر رکھا جاتا ہے آرمی مسکر ان کو کھانے کے لائے جاتے ہیں کوئی ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں واپس آ کر لوگوں کو بے وقوف بنا کر یہ کہتے ہیں کہ ان کے نازو قضاء کے ساتھ انٹے باندے گئی ان کے ساتھ تو بڑا ظلم ہوا ہے تاکہ وہ زیادہ سنسنی کریٹ کر کے زیادہ ویوز لے سکیں لیکن وہ تو کبھی اعلان نہیں کرتے جو پاکستانی ہیں کہ جناب ہم آج سے کام چھوڑے ہیں امپوسیبل اب جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں یقین کریں کہ آپ کو یقین ہو جگہ کہ خان صاحب دماغی طور پر کوئی سٹیبل آدمی نہیں ہے کیونکہ کوئی پاگل آدمی ہی ایسی حرکتیں کر سکتا ہے ایک طرف وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہوتے ہیں مجھ سے مذاکرات کر لو مجھ سے بات کر لو پھر جب کوئی مو نہیں لگاتا تو وہ ان کے اوپر پھیک کوئی الزام لگا دیتے ہیں ابھی کی بار میں بتا نہیں بیسویں پچیسویں بار جب سے خان صاحب جیل میں گئے ہیں انہوں نے پھر سے وہ ہی الزام لگا دیا ہے خان صاحب نے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو ڈی جی آئی ایس آئی اور جنرل آسم منیر موت کے ذمہ دار ہوں گے اب یہ پوری خبر کیا ذرا سنیں انہوں نے کہا کہ صرف بھیڑ بکڑیوں کو آپ ڈنوں سے کنٹرول کر سکتے ہیں انسانوں کا نہیں ملک کو مضبوط ادارے کی ضرورت ہے جو یہ کر رہے ہیں یہ خودکشی ہے اڈیالا جیل کے اندر پتہ نہیں خان صاحب کو کیا ہو جاتا ہے وہاں پہ صحافی ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سمات جب ہو رہی تھی تو میڈیا سے جناب غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بھی رابطہ نہیں جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا پھر انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے جب بھی بات ہوگی تو ملک اور قانون کے لیے ہوگی انہوں نے کہا کہ عوام فوج سے پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں ڈیفینڈ کرتے ہیں مجھے جس کمرے میں رکھا گیا ہے وہ اون کی طرح گرم ہے اور اس کے باوجود بھی مجھے کوئی ریلیف نہیں چاہیے اب یہاں پہ خان صاحب کا سب سے بڑا جھوٹ آپ پکڑیں ابھی پرسو خان صاحب نے کہا کہ مجھے الیکٹرونک برش چاہیے کل خان صاحب نے کہا مجھے ڈمبلز چاہیے اس سے پہلے خان صاحب نے کہا مجھے جو مرغن غزائیں چاہیے وہ ان کو مل رہی ہیں اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ مجھے سائیکل چاہیے مجھے کولر چاہیے مجھے لائبریری چاہیے وہ آپ کے سامنے ہیں خان صاحب کے پاس سے جو موبائل فون برامد ہوا ہے جس کے ذریعے سے یہ لوگوں کے ساتھ ملکی اور غیر ملکی شخصیات کے ساتھ رابطے میں تھے وہ سب کیا ہے خان صاحب نے پشلی دفعہ بھی جھوٹ بولا کہا کہ ان کو کال کوٹری میں موت کی کال کوٹری میں بند کیا گیا ہے انٹرنیشنل بیڈیا نے خبریں ریپورٹ کنا شروع کی تو پتا چلا کہ خان صاحب تو آٹھ کمروں کی بیرک میں رہتے ہیں اور جب آٹھ کمروں کی بیرک کا جھوٹ بے نکاب ہوا تو خان صاحب نے کہا کہ میں نے یہ تھوڑا ہی کہا تھا کہ میں کال کوٹری میں رہ رہا ہوں موت کی میں نے کہا تھا کال کوٹری میرے ساتھ ہے ابھی خان صاحب نے پھر وہ کہہ دیا کہ مجھے جو اون کے اندر رکھا ہوئے اب بندہ کیا کرے خان صاحب دماغی طور پر سٹیبل نہیں ہے اور ان سے بڑے مہا وہ ہیں جو ان کے فالورز ہیں جو ایک طرف خان صاحب رائٹ کو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں خان صاحب نے کہا کواہ کالا ہے تو ہم نے کالا کہنا ہے دوسری طرف خان صاحب کہتے ہیں نہیں کواہ گری ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے بھی گری کہنا ہے خان صاحب کہتے ہیں نہیں کواہ تو شاکنگ پنک ہے تو وہ شاکنگ پنک کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں خان صاحب نے مزید کہا بنگلہ دیش میں عوام باہر نکلے تو اپنا حق لیا ہے یعنی پھر وہی بات خان صاحب یہاں کے لوگوں کو بھی بنگلہ دیش کے عوام کی طرح بنانا چاہتے ہیں کہا بھیڑ وکریوں کو ڈنڈو سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے انسانوں کو نہیں اپیل ہے فوج سے کہ ملک کو مضبوط ادارے کی ضرورت ہے جو یہ کر رہے ہیں یہ خودکشی ہے انہوں نے کہا کہ کرکٹ ٹیم کو سرجری کی ضرورت ہے بندہ پوچھے کہ خان صاحب جو خود تھے تو انہوں نے کتنی سرجریز کی تھی کرکٹ کے لیے اس وقت تو یہ اداروں کو بند کر رہے تھے اس وقت تو یہ سری لنکا بنانے کا پاکستان کو خواب دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا ہم بنگلہ دیش سے ہار گئی ہے سارا نزلہ ایک دوسرے پر گر رہا ہے اچھا آج آکے وہ پنجابی میں کہاوت ہے جتوں دیکھ ہوتی ہوتے ہی آنکل ہوتی خان صاحب کی تنقید ہوتی ہے محسن نکوی کے اوپر کہنے لگے محسن نکوی کی کوالیفیکشن کیا ہے جو اسے وزیر داخلہ اور چیئرمن پی سی بھی بنا دیا گیا ہے یہ دو ہزار آٹھ کا نیب زدہ ہے تو بندہ پوچھے خان صاحب آپ کی کوالیفیکشن کیا ہے آپ نے بھی تھرڈ گریڈ میں تھرڈ ڈگری میں جا کر جہاں نے وہ پاس کیا تھا نا آپ کو بھی تو کرکٹ کے کوٹے کے اوپر ہی داخلہ ملا تھا انہوں نے کہا میرے ساتھ تائینات سٹاف کو چوتھی بار تبدیل کیا گیا ہے آپ یہ چوتھی بار تبدیل کرنے کی بات اس لیے کی گئی ہے کہ خان صاحب کے خلاف جو شخص پکڑا گیا ہے جو ان کو سہولیات فراہم کر رہا تھا جو ان کو سونگنے سانگنے کی چیزیں بھی اندر دے رہا تھا فون بھی دے رہا تھا جیل سپریٹنڈن جیل سپریٹنڈن جب پکڑا گیا تو اس نے اپنے نیچے جو ماں تحت تھے وہ چھے افسران کو گرفتار کروایا جو خان صاحب کی سہولت کاری کر رہے تھے اس کے بعد چار اور افراد کی اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے اس کی وجہ یہ کہ پورا ایک نیٹوک مل کر نیچے تک ملاوا تھا کام کر رہا تھا خان صاحب کو اس بات کی تکلیف ہے کہ جناب یہ چوتھی بار ان کو کیوں تبدیل کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار ڈی جی آئی ایس آئی اور آسمونیر ہوں گے جیل میں کچھ زیادہ ہی سختیاں ہو رہی ہیں لگتا ہے انہیں ان کی کامپنٹ آنگ رہی ہیں اب یہ کامپنٹ آنگ جانے والا جملہ جو ہے یہ تو بلاول کا ہے برال انہوں نے بشرا بی بی کے حوالے سے بھی بات کی انہوں نے کہا جی بشرا بی بی جو ہے نا وہ اس وقت بڑی پریشان ہے خان صاحب کو بشرا بی بی کی فکر بہت ستا آ رہی ہے کیونکہ بشرا بی بی جو ہیں ان کی جیل میں بیسکلی آ گئے ہیں جی چوہے اب یہ کیا ماجرہ ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں اس کے اوپر عدالت کا بڑا حکم بھی آ گیا ہے وہ بھی میں آپ کا بتاتی تھی ہوں بیسکلی ہوا یہ کہ مقامی عدالت نے جیل سپریٹنڈنٹ کو یہ حکم دیا ہے کہ بشرا بی بی کی بیرک کا معاینہ کریں اور چوہوں کا مسئلہ حال کریں کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ بشرا بی بی جب نماز پڑھتی ہیں تو چوہے جو ہے نا ان کے سامنے بریک ڈانس کر کے دکھاتے ہیں جس پہ بشرا بی بی کو بہت شرم آتی ہے بشرا بی بی چوہوں کو اکثر نازیبہ حرکات کرتے ہوئے بھی دیکھتی ہیں جس کی وجہ سے بشرا بی بی پریشان ہو جاتی ہیں اور ان کو خان صاحب کی یاد زیادہ ستانے لگتی ہیں اس لیے بشرا بی بی کہتی ہیں کہ جیل کے اندر جو ہے وہ چوہوں کو میری نظروں سے ہٹا دیا جائے اب تفصیلات کی مطابق ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی جب سماعت ہو رہی تھی اس دوران بشرا بی بی روسترم کی اوپر آ گئی اور فاضل جد سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ میری بیرک میں چوہے بہت ہیں انہوں نے کہا کہ نماز کے دوران چوہے چھت سے بھی گر جاتے ہیں تین ماہ سے چوہوں کا مسئلہ چل رہا ہے شکایت پر سپریٹینڈنٹ کو طلب کیا گیا حکم دیا گیا کہ یہ مسئلہ حل کریں سپریٹینڈنٹ جس کا نام طاہر صدیق شاہ ہے اس نے موقف اپنایا کہ ہمیں آج ہی پتا چلا ہے کہ یہ کہ ہم مسئلہ حل کر لیتے ہیں اچھا یہ جیل سپریٹینڈنٹ جو اتنی سہولتکاری پچھلے اتنے مہینوں سے ان کے لیے کر رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اندر خان صاحب کو ممنوع چیزیں پہنچا رہا تھا جو اندر فونز پہنچا رہا تھا تب تک تو پچھلے تین ماہ میں خان صاحب نے ایک دفعہ بھی آ کر چوہوں کی شکایت نہیں کی بوشہ بی بھی نے بھی نہیں کی اب جیسے یہ چار پانچ چھے لوگوں کی اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے آگے پیچھے ہوئے ہیں تو فوری طور پر انہوں نے جو ہے وہ یہ بات کرنا شروع کر دیا یہ بہت ہی سٹرینج بات ہے اب اس چیز کو جو بڑھاوا دیا جا رہا ہے نائم پنجوتھا کیا کہہ رہے ہیں سوالے سے have a look کھانا چیک کرتے تھے ساری چیزیں چیک کرتے تھے ان کو اچانک ان کا ٹرانسفر کرنا اور ان میں سے ایک جو ڈیپٹی سوپریٹنٹ ہیں وہ تو پچھلے دنوں ہی تائنات ہوئے تھے تو ہم گہری تشویش پہ اظہار کرتے ہیں کہ یہ اچانک سے ایسا کیوں کیا گیا ہے جی تو آپ نے سن لیا اب جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں علیمہ خان اور علیمین گنڈاپور کا جھگڑا ہوا ہے کیونکہ علیمہ خان نے علیمین گنڈاپور کو بھی غدار قرار دے دیا ہے آزم سواتی کو بھی قرار دے دیا ہے دوسری طرف علیمین گنڈاپور نے کہا کہ میں آج کے بعد علیمہ خان کی کوئی بات نہیں مانوں گا تیسی طرف اب علیمہ خان جو ہیں وہ جو چاہتی ہیں کہ بنگلہ دیش والا انقلاب آئے اب وہ کہہ رہی ہیں کہ بانی تحریک انصاف جو ہیں ان کے حکم پر ہم آٹھ ستمبر کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اب کی بار خان صاحب نے کہا ہے کہ خبردار جو کسی نے جلسہ جو ہے وہ ملتوی کیا اور ہم لوگ جو ہیں ڈیالا کی طرف مارچ کریں گے اور خان صاحب کو رہا کروا کر لائیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اب کیا ہوتا ہے جاتے جاتے دو خبریں اور آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں ایک تو یہ کہ بہت ہی افسوسنا خبر ہے کہ مسلم لیگ نون کے رکنے پنجاب اسمبلی رانہ افضال حسین جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں داخل تھے اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ فاتحہ پڑ دیجئے گا اور دوسری خبر یہ کہ اور یا مقبول جان کے حوالے سے بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ آج کل وہ کن حالوں میں ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ سائبر کرائم کیس میں جو ان کو گرفتار کیا تھا ایف آئی اے نے ان کا مزید چار دن کا جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ منظور ہو گیا ہے اور اس وقت وہ ایف آئی اے کی تحویل میں ہیں سوشل میلیا اکاؤنٹ سے عدلیہ اور آل افسران کے خلاف جو انہوں نے پوست کی تھی اس کی وجہ سے اور مذہبی منافرت پھلانے پر ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور میرے خیال سے آنے والے دنوں میں وہ چھوٹ جائیں گے اور اس کے بعد وہ بھی ایک نئے ہیرو بن کر سامنے آ جائیں گے بلکل جیسے عمران ریاض خان جیسے جھوٹے لوگ سامنے آ جاتے ہیں اور پھر غلط خبروں کا پھیلاؤ اسی طرح سے جاری رہے گا بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو باریہ جی آپ لوگوں کی آئی کومنٹ سیکشن میں اور شیئر کیجئے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں اور اپنی تجاویز جو ہیں وہ ضرور کومنٹ سیکشن میں لکھا کریں جو کچھ پہ آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور ساسی تجزی جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیچے کا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے بان